ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مر جاتا ہے خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا آج وہ کوچا و بازار میں آن نکلا ہے کہیں شولہ کہیں نعرہ کہیں پتھر بن کر خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے بتاتا ہے کہ جو پاپیلر سینٹیمنٹ ہے that has gone against the leader وہ انسان وہ نریندر موڈی جس کو سات مہینے پہلے اتنے بڑے منڈیٹ کے ساتھ وہ پھر سے الیکٹ ہو کے آئے سات مہینے کے اندر پاپیلر سینٹیمنٹ ان کے خلاف ہو چکا ہے اس سے زیادہ اس بات کو پروف کرنے کے لیے اور کچھ نہیں چاہیے کہ جب فلم انڈسٹری جن کا کام منورنجن کرنا ہے جو کبھی سٹینڈ نہیں لیتے کسی بھی political issue میں کبھی نہیں پڑتے بلکہ ایمانداری سے میں آپ کو بتاؤں زیادہ تر لوگ ان میں سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ ہو کیا رہا ہے لیکن جب اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ سڑکوں پہ آئے these are the people who are moviegoers also جب بومبی میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے انوراک کشپ سے لے کر اور کون کون سے ایسے نام ہیں شاید وہ نام اب کم بچے ہیں جو نہیں آئے ہیں اس سپورٹ میں تو اس سب کے باوجود جو moment کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو میں کہہ رہی تھی کہ پہلی بار نریندر موڈی گورنمنٹ کو پہلا push back ملا ہے اور وہ آیا ہے سٹورنٹ سے جامع ملی اسلامیہ اور علیگر مسلم یونیورسٹی کے سٹورنٹ سے ہم جانتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی نصف کی ایک کھڑا ہوا کھڑی ہوئی ہسٹری ہے تاریخ ہے اس نے نصف کی تاریخ کے بہت سارے پنے رنگیں ہیں بلکہ اس دور میں بھی جب یہ تاریخی لمحہ ہم جی رہے ہیں دوہزار بیس میں یہ بھی جامعہ علیگر مسلم یونیورسٹی کے نام ہونا تھا اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات نہیں تو یہ جو push back ہے آخر یہ ہمیں کہاں لے جائے گا اس کا analysis بہت ضروری ہے لیکن یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ہٹلر کے جرمنی اور نریندر موڈی کے ہندوستان میں کیا فرق ہے بہت بار ہم دیکھتے ہیں پچھلے پانچھے سال سے لگتار parallels draw کیے جاتے ہیں میں اکثر اس بحث میں نہیں پڑھتے ہوں زیادہ تر میں یہ نہیں کہتی ہوں میں سوچتی ہوں کہ وہ الگ political ایک دور تھا یہ الگ دور ہے وہ الگ لوگ تھے یہ الگ لوگ ہیں لیکن میں ایک بنیادی فرق ضرور سمجھتی ہوں کہ 1930s کے جرمنی اور 19 اور 2020 کے ہندوستان میں ایک فرق ہے جرمنز ڈیڈ نوٹ پروٹیسٹ تو کیا ہم ہٹلر کا جرمنی بنیں گے یا نہیں یہ اس بات پر منحصر ہوگا اس بات پر depend کرے گا کہ ہم کتنے پرزور طریقے سے اس بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ ہم نہیں بنیں گے 1930 کا جرمنی اور اسی لئے یہ غلط بھی ہوا دراصل کیونکہ یہ جو پورے جو یوت ہیں وہ بی جے پی کا آر ایس ایس کا نریندر مودی کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک پر رہے ہیں تو شاید ان کو بھی چوٹ وہاں سب سے زیادہ ہو رہی ہے جہاں سب سے زیادہ درد ہوتا ہے وہاں یہ چوٹ لگی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں 130 کرونوں کا دیش وہ من کی بات کرتے ہیں جس میں یہ وہاں سے بات چیت کرتے ہیں لیکن وہ غلطی ان سے یہ ہو گئی کہ ایسی جگہ پر آ گئے سٹوڈنٹس کو اگر کسی نے سمجھا ہے سوشیولوجیکل یا پولیٹیکل حساب سے سمجھنے کی تو سٹوڈنٹس have nothing to lose ان کو آپ سی بی آئی سے نہیں در آسکتے ان کو ای دی سے نہیں در آسکتے ان کو آپ کسی اور کسی روی چیز سے نہیں در آسکتے ان کے پاس صرف و صرف پانے کی possibilities ہیں کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے پوری زندگی پڑی ہے صرف پانے کے لیے تو ایسے لوگ جن کے پاس کھونے کے لیے نہیں ہیں ان سے آپ آخر کیا چھین لیں گے پچھلے پانچ سال میں کیوں یہ شخص اور یہ politics اور یہ سب کچھ اتنا طاقت پر ہو پایا کیونکہ اب تک ہم امید کر رہے تھے کہ ہمارا جو opposition ہے وہ باہر آئے گا وہ opposition opposition کی طرح رہے گا کیونکہ ایک democracy میں یاد رکھیں کہ جتنا important ہے ruling class جتنی important ہے government اس سے کم important opposition نہیں ہے لیکن اس opposition نہ صرف کہ ہمارا trust ختم ہو چکا ہے اس government پہ بلکہ ہمارا trust اس opposition پہ بھی ختم ہو چکا ہے and people have taken charge لوگ خود اپنی destiny کے master بن چکے ہیں اپنی تقدیر کے مالک خود لوگ بن چکے ہیں ورنہ شاہین باغ میں سیکروں کی تعداد میں عورتیں نہیں بیٹھی ہوتی ہیں موسیقی موسیقی